آج اہا نکلو باہر نکلو باہر نکلو آج او آج او آج او آج او نکل آو نکل آج او آج او نہیں مجھے تنگ نہیں کرو نا یار مجھے تنگ نہیں کرو یہاں پہ توڑا سا گھومہ کرو اسی رہے تو میں نے آپ لوگوں کو باہر نکال دیا میں سوچ رہا ہوں کہ تم توہسا باہر گھومو پھر تو پھر تمہیں میں بند کروں گا کیونکہ آج موسم کافی زیادہ تھنڈا ہے اور پوری اسمان پر بادل چاہی ہوئی ہے تو ان قریب بارش آنے والا ہے اسلام علیکم کیسے ہو یار آپ سب آج موسم کافی زیادہ ٹھنڈا تھا تو اسی لئے ایک تو ماسٹر گیج کو میں نے ابھی تک انکاور نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈا موسم ہے اور ماسٹر گیج کے پریندوں کا نقصان پہنچ سکتا ہے تو میں نے اس کی اوپر ترپال ویسا کی ویسے رہ دیا اور باقی پیٹس یار میں نے ساری کول دی ہے یہاں پہ گوم رہا ہے ابھی ابھی میں نے پپیس کو بھی کول دیا کیونکہ بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا اندر جیسا کہ ہمارے ڈکس میں یار اتنے زیادہ شور مچایا ہوا ہے پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے یار اور ان دونوں کو چک کریں جب بھی ہم ان دونوں کو باہر نکال دیتے ہیں تو یہ دونوں اتنے زیادہ مستی کرتا ہے اور دنستہ ابھی میں نے جانا ہے پیٹس مارکٹ پشاور پشاور ہماری سے تقریباً ایک سب پچاس کلومیٹر دوری پہ ہے تو ابھی میں نے ادھر پہ جانا ہے اور ادھر سے کون سا پیٹس لے کے آئیں گے یہ تو ادھر پہ دیکھ کے نہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کون سا پیٹس پسند آتا ہے تو پھر اس کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ اور دوستو صبح صبح کے ٹائم تھا دوستو صبح صبح کے ٹائم تھا تو میں نے سارے پرندوں کو ڈائیٹ رکھ دیا اور نمبر آیا تھا پشک کیلئے بھی میں ڈائیٹ لے کے آیا یہ چک کری دوستو اب اس کا اتنے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے اور میری خیال میں یا تو ایک گھنٹہ ہوا ہے یا دو گھنٹی اب پتہ نہیں یار یہ کیوں ایکسپائر ہو گیا لیکن پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ ہم جب پش لے کے آئیں گے اس مرتبہ تو میں سارے بڑی پش لے کے آوں گے انشاءاللہ تو اب انشاءاللہ ویسی بھی میں نے مارکٹ جانا ہے تو ادھر سے ہم پش لے کے آئیں گے لیکن سارے بڑی پش لے کے آئیں گے چھوٹے پش یہاں پہ بلکل سروائب نہیں کرتا ہے میں نے تقریباً چھوٹے پش دس پیر لے کے آیا تھا اور دس پیر میں صرف یہ ایک پش باقی ہے باقی سارے پش ایکسپائر ہو گئی اور بڑی پش تین پیر لے کے آیا تھا ماشاءاللہ اور تینوں کے تین ایک ٹیو بھی ہے اور بلکل انہوں نے سروائب کیا تو ابھی ہم سارے بڑی پش لے کے آئیں گے یہ چھوٹے پش میں بلکل نہیں لے کے آئیں گا تو ابھی دوستوں میں زیادہ ٹائمز آیا نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایک بھائی جانے والا ہے تو وہ میرا انتظار کر رہے ہیں تو ابھی ہم نے نکلنا ہے پشاور پھی اور انشاءاللہ میں لیں گے پشاور کے پیرس مارکٹ پھی ٹھیک ہے تو دوستوں پیسل بھائی کی شاعت پہ ہم پونٹ گئے ہیں آپ لوگوں نے کمیل میں بتانا ہے کہ یہاں سے ہم کون کون سا پیس لے کے جائے ٹھیک ہے دوستوں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کے یہ والا پش دیکھا تو ماشاءاللہ اس مرتبہ پیسل بھائی یار کافی اچھے چھوکوالیٹی والا پش لے کے آئی ہے یہ جی کری ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ والا ہے بلیک ڈاٹ والا یہ کافی زیادہ خوبصورت ہے لیکن یار یہ چھوٹے پش ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری پونٹین میں چھوٹے پش بلکل سروائیو نہیں کرتے تو اسی لئے ہم اس مرتبہ سارے بڑے پش لے کے جائیں گے اس پونٹین کے اندر یار سارے بڑے بڑے پش ہیں اس کی کلر بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ خوبصورت ہے جیسا کہ یہ سمپل اورنج والی ہے یہاں بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے لیکن یہ جو اوپر والا سائیڈ جس کا اورنج ہے نا یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو میں ساری جتنے بھی میں لے کے جاؤں گا تو میں اس کلر میں لے کے جاؤں گا یہ ڈبل کلر والی دی ہے وائٹ اور اوپر والا سائیڈ اورنج میں ہے تو ماشاءاللہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور واقعی دوستو یہاں پہ میں نے دوسرا پیٹس دیکھا وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں نے پر لازمی کمڑ میں بتانا ہے کہ ہم یہاں سے کونسا پیٹس لے کے جائیں ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ چک کریں ماشاءاللہ دو زیادہ خوبصورت کیٹس ہے اور ان کے ساتھ تین بچے ہیں یہاں پہ ابین آپ پیسل بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ تینوں ان کے بچے ہیں یا نہیں آرہی ہے تو مجھے توڑا سا بڑا لگ رہا ہے یہ والا یہ توڑا سا بڑا ہے اور باقی دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہ تو پیسل بھائی نہیں بتایا کہ یہ ان کے بچے ہیں یہ چک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن یہ والا بہت زیادہ شرعہ رہتی ہے بار 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 آنے کی کوشش کرتا ہے تم نہیں ہی آو یہاں تھی تم یہ سائٹ کے یہاں پہ رکھو اچھا اچھا یہ چک کریں ماشاءاللہ اب ایک بچے کو میں نے باہر نکال جہاں میں توڑا سا روشنی لے اپنوں کو دکھا رہا تھا تو ماشاءاللہ کافی زیادہ کیوٹ ہے یہ چک کریں کافی زیادہ یہ بھی خوبصورت ہے اور ابھی دوستوں میں وہ ہوایٹ والا بھی باہر نکال لیتا ہوں اور پھر آپ لوگ لازمی کمر میں بتائیں تو کل انشاءاللہ ہم ان کو لے کے جائیں گے یہ رہا ہوایٹ کو بھی میں باہر نکال لیا یہ چک کریں اس کے آنگ کے آر کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے بعد اتنا زیادہ نرم ملائم ہے بہت ساپ ساپوال ہے یہ تو کافی زیادہ کیوٹ ہے یہ چک کریں ماشاءاللہ اور ان میں سے سب سے زیادہ پسند مجھے یہ آگیا یہ بہت زیادہ کیوٹ ہے بہت نکال لیا کہہ دیکھا کوشش کر رہا تھا مجھے تو ڈرائب یا جنہوں نے اور یہاں پیس پاؤنٹین میں کافی خوبصورت خوبصورت پیش ہے یہ زبرہ کا نہ ہے اور یہاں پی یہ والا کرن بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ چک کریں لیکن سارے چھوٹے چھوٹے پیش ہیں اور ہماری پاؤنٹین میں چھوٹے پیش بلکل سب وائد نہیں کرتے تو ان کو نہیں لیکے جائیں گے کل انشاءاللہ ہم یہاں سے لے کے جائیں گے بڑی پیش انشاءاللہ اپنی منیزو کی لئے بہت ساری مٹیریل پر لے کے جائیں گے جیسا کہ ہمارے پاس نسٹنگ مٹیریل بلکل نہیں تھی تو نسٹنگ مٹیریل بھی ہاں سے لے کے جائیں گے دوسرا یہ والا نسٹنگ میں نے دیکھ کہ مجھے بہت زیادہ پسند آگے یہ تو توڑا سا زیادہ بڑی ہے لیکن یہ چھوٹے والی نا یہ کابی زیادہ کیوٹ بھی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے لے کے جائیں گے اس سے نہ تقریباً آج سے دس تک یہ والی نسٹنگ مٹیریل مٹیریل جتنا بھی بش کا مٹیریل تو وہ بھی ساری لے کے جائیں گے شکا اللہ بلکل نہیں کے بارے لوگوں نے لازمی کمر میں بتانا ہے کہ ہم یہاں سے کونسا بلی لے کے جائیں جس کے ساتھ ٹیم بچے ہیں میں تو سنس رہا ہوں کہ وہ بچوں والا بلی لے کے جائیں تو بہت زیادہ مزا ہے اور ان کے سارے بچی بھی کافی زیادہ تیم ہے تو آپ لوگ لازمی کمر میں بتائیں گے کونسا والا بلی لے کے جائیں اللہ حافظ موسیقی